بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پبلکائی میں خوش آمدید ناظرین خبر شامل کرتے ہیں سپورٹس کی جہاں پر شائقین ایک کرکٹ کیلئے ایک اور انتہائی اہم خبر ہے پاکستان اور زمبابے کے درمیان پہلا تحلقہ ہیس ٹی ٹوئنٹی ٹاکرے کا فیصلہ ہو گیا ہے پاکستان اور زمبابے کے درمیان پہلا دلچس ٹی ٹوئنٹی میچ ٹیم نے یارہ رنز فتح حاصل کی اور زمبابے کی شاندار بالنگ کے باعث پاکستان کی ٹیم پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بی سورز میں ایک سو انچاس رنز ہی بنا سکی ہے لیکن زمبابے کی ٹیم نے مقررہ حدف حاصل نہ کر سکی اور مقررہ بی سورز میں ایک سو اٹھتیس رنز ہی بنا سکی ہے تفصیل کے مطابق پاکستان اور زمبابے کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ میں زمبابے نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا جو کہ بلکل درست ثابت ہوا پاکستانی ٹیم مقررہ بی سورز میں صرف ایک سو انچاس رنز ہی بنا سکی جس میں سب سے بہترین کاوش کیپر محمد رزوان کی رہی انہوں نے بیاسی رنز کے ناقابل شکست اننگ کھیلی ان کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی بہترین کارکردگی دکھانے میں کامیاب نہیں ہو پایا پاکستان کی جانب سے محمد رزوان اور کپتان بابرازم نے میدان میں اتر کر کھیل کا آغاز کیا لیکن بابرازم صرف دو سکور ہی بنانے میں کامیاب ہوئے اور آٹھ کے مجموعہ پر امور بادنی کے گین پر کیچ آؤٹ ہو گئے تیسرے نمبر پر آنے والے فخر زمان بھی زیادہ دیر وکٹ پر قائم دائم نہ رہ سکے اور تیرہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے محمد حفیظ پانچ اور ڈیپو کرنے والے دانش حزیز پندرہ رنز بنانے میں کامیاب ہوئے ان کے علاوہ حیدر علی پانچ فہیم اشرف اور نواز نے نو سکور بنا کر پولین لوٹ گئے زمبابے کی جانب سے لویک جونگے اور ویسلے مدھوئے رنے دو دو جبکہ مزربانی اور رچر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی زمبابے کے بلے باز بھی ریت کی دیوار ثابت ہوئے اور مطلوبہ حدف حاصل نہ کر پائے ناظرین دوسری طرف قومی ٹیم کے سابق فاس باولور شہب اختر نے کہا کہ پاکستان نے آج زمبابے کے خلاف ہارنے کی پوری کوشش کی ہے جبکہ زمبابے نے میچ نہ جیتنے کی پوری کوشش کی ہے اپنے یوٹیوب چینل پر پاکستان اور زمبابے کے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ پر تفسرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے زمبابے کے خلاف اچھی بلے بازی نہیں کی میں نے پہلے کہا تھا کہ زمبابے کو آسان حریف نہیں سمجھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ زمبابے کی ٹیم بہت اچھی دکھائی دیتی ہے تاہم انہوں نے بھی وہی غلطی کی جو پاکستان نے کی تھی محمد رزوان کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رزوان میں چلاکی اور پھرتی ہے انہیں پتہ ہے کہ گیم کے احتتام تک انہوں نے کھیلنا ہے شیعہ بہتر نے کہا کہ حوشی ہے کہ عثمان قادر نے اچھی گین بازی کی اور اگر تین وکٹین نہ لیتے تو پاکستان یہ میچ ہار سکتا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو سیریز میں میچ کرکٹ کھیلنا ہوگی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اگلا میچ بڑے مارجن سے جیتے ناظرین پبلک آئی سپورٹ سے اب تک کتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین اپنے محضبان توسیف سواتی کو اجازت دیجئے اور خبروں سے باہبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اللہ حافظ